بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ایس ای یو سپوکن انگلیش ان اوڑو تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پانچ ایسے سٹیپس کی جو کہ انگلیش لینگویز سکھنے میں آپ کے کام آنے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ ویڈیو میرے پرانے چینل پر دیکھ رہے ہوں جس کے اوپر میرے الحمدللہ اب آف 54,000 سبسکرائبرز ہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو وہاں پر دیکھ رہے ہیں وہاں اس چینل کے اوپر میرے سبسکرائبرز نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں انگلیش لینگویز کورس جو ہے وہ سٹارٹ کروں تو اس کے لیے میں نے ایک سیپریٹ یہ سپوکن انگلیش ان اوڑو کے نام سے ایک نیو چینل سٹارٹ کر دیا ہے تو آپ اگر اس چینل پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں اپنے اس چینل کا لینک سپوکن انگلیش ان اوڑو کا لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے وہ ہے اپسیشن اپسیشن مطلب جنون پاگل پناہ یعنی پاگل پنے کی حد تک جنون ہو جس کو دیوانگی جنون اس طرح سے آپ بولتے ہیں نا اپسیشن تو یہ اپسیشن آپ کے اندر ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز ہے اپسیشن ہونے کے لیے یعنی کہ آپ انگلیش لینگویج کیوں سیکھ رہے ہیں کیا وجہ ہے انگلیش لینگویج سیکھنے کی کیوں چاہتے ہیں آپ انگلیش لینگویج سیکھنا جب تک آپ کے پاس کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا مقصد نہیں ہوتا اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے اندر پیشن نہیں ہوتا یعنی جذبہ نہیں ہوتا تب تک آپ اس کام کے اندر کامیابی نہیں حاصل کر سکتے اسی لیے انگلیش میں کہا جاتا ہے جتنے بڑے آپ کے مقاصد ہوں گے وجوہات ہوں گے کسی کام کو سیکھنے کی اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر اس کو لے کر جذبہ پیدا ہوگا اور اتنا ہی زیادہ آپ اس کے اندر ترقی کرتا جائیں گے تو سب سے پہلے اپنے سامنے آپ کو وجوہات اپنے مقاصد رکھنے چاہیے کہ آپ انگلیش کیوں سیکھ رہے ہیں تو انگلیش لینگویج کی پہلی چیز یہ کہ انگلیش لینگویج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے ایک چیز اگر آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے آپ اس کو کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے تو سب سے پہلی چیز آپ کو اس کی امپورٹنس کو جاننا ہے کہ کیا اس کی امپورٹنس ہے میرے لیے جب میں نے آپ کو یہاں پر میں اپنی ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ جب میں نے انگلیش لینگویج سیکھنا سٹارٹ کری تو دے فرسٹ میرے ٹیچر نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ آپ انگلیش لینگویج atoire پڑھنے کے لیے امپور یا پھر یہ ہے کہ گھر والوں نے والدین نے بھیج دیا تو بس آگئے اس لیے مطلب فورس فولی پڑھ رہے ہیں یا اپنا شوک سے پڑھ رہے ہیں تو میں نے ان کو یہی جواب دیا ہے کہ مجھے انگلیش لینگویج سیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے میری والدین نے بھیج دیا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں مجھے کوئی شوق واک نہیں ہے اس نے انگلیش لینگویج سیکھنے کا اتنا بھیaroarbeitگی نہیں ہے تو انہوں نے پہلے میرے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کیا انہوں نے بولا اگر آپ کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ جو ہے ابھی سے چھوڑ دو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے پڑھنے کیونکہ آپ بعد میں بھی کچھ عرصے بعد چھوڑ دو گے لیکن اگر آپ چاہتے ہو واقعی میں سیکھنا تو میں آپ کو اس کی امپورٹنس بتاتا ہوں میں آپ میں انٹرسٹ ڈیولپ کروں گا اور پھر آپ جب سیکھو گے تو آپ کو مزا آئے گا اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر اس کی امپورٹنس اس کا مقصد آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا تو آپ کو عرصہ ایک کام کر کے بعد میں آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلی چیز obsession ہے سب سے پہلا ہمارا step کہ آپ کو ان وجوہات کے متعلق معلوم ہو کہ آپ انگلش کیوں سیکھ رہے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے اور پھر آپ کو اس کو حاصل کرنا آپ کے لئے کتنا زیادہ ضروری ہے کتنا امپورٹنٹ ہے وہ وہی چیز آپ اپنے سامنے رکھ کر کے آپ آگے بڑھیں اور سیکھتے جائیں سیکھتے جائیں سیکھتے جائیں so one day you will be able to speak English fluently without any hesitation امپورٹنس کی اگر بات کر لی جائے تو بہت زیادہ امپورٹنس ہے سب سے پہلی چیز کے جو بیسک اس کی امپورٹنس ہے انگلش لینگوش کی وہ یہ ہے کہ this is an international language آپ کو دنیا بھر کے اندر آپ کہیں بھی چلے جائیں تو کمیونکیشن کرنے کے لیے اگر آپ وہاں کی جو original language ہے آپ اس سے اگر واقف نہیں ہے تو آپ انگلش کے ثرور کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں سب سے بیسک جو اس کی امپورٹنس ہے وہ یہی ہے اور یہی وجہ ہے اسی main importance کی اس کی وجہ سے باقی اس کے سارے رستے نکلتے ہیں کیا کہ آپ کو ایک ایک چیز اگر آپ online کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو online سیکھنے کے لیے آپ اسی language کے ذریعے ہزاروں لاکھوں علوم جو ہے وہ آپ online اس وقت سیکھ سکتے ہیں آپ youtube کے اوپر مطلب کسی بھی قسم کی کوئی کوئی skills اپنے اندر آپ develop کرنا چاہتے ہیں تو اردو یا ہندی میں ہو سکتے ہیں آپ کو بہت کم ویڈیوز اس skill کے اوپر ملیں for example اگر آپ technology سے related کچھ سیکھنا چاہتے ہیں computer سے related کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی software سیکھنا چاہتے ہیں آیا ہے کوئی software mobile کے مطالب کو آپ کو معلومات چاہیئے mobile applications کے مطالب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ساری کی ساری information جو authentic آپ کو ملے گی وہ English language کے اندر آپ کو ملے گی over the internet تو اگر آپ کو English language ہی نہیں آتی نہ بولنا نہ سمجھنا نہ سننا ٹھیک ہے نہ لکھنا تو آپ یہ ساری چیزیں نہ تو سرچ کر سکتے ہیں نہ پھر سن کے سمجھ سکتے ہیں نہ ہی آپ جو ہے اگر کسی سے کچھ پوچھنا ہو تو بول کے اس سے کچھ پوچھ سکتے ہیں تو basic جو آپ کو importance ہے اس کی وہ یہی ہے کہ international language ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ چیزیں سیکھنے میں مدد دیتی ہے اگر دوسری چیزوں کی بات کر لی جائے مطلب اگر آپ اس کو financially اگر آپ اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی یہ آپ کے لئے بہت زیادہ helpful ثابت ہوتی ہے for example میں یہاں پر بھی اپنی ہی ایک example دوں گا کہ language was the basic skill that i had after the graduation مطلب پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ graduation is not enough for a good job ٹھیک ہے but english language تھی اور اس کی ویہے سے میں نے باقی بہت سارے software's سیکھے from the internet اور اس کی وجہ سے میں آج ایک call center کے اندر supervisor ہوں الحمدللہ میرے ایک handsome salary ہے i'm satisfied with my job اور ایک اچھی میری salary ہے وہاں پر میں مطلب تھوڑے ہی عرصے کے اندر ایک سال کے اندر ہی میں supervisor بن گیا ایک agent سے اور میں وہاں پر کافی لوگ کو train کر رہا ہوں اپنے department کے اندر آج سے زیادہ جو agents ہیں وہ اب میرے train کیے ہوئے ہیں so it's a big honor for me it's a big opportunity for me and that happened just because of english language تو english language میری اپنے department میں سب سے اچھی ہوئے properly اس کو سیکھ کر لگا تھا اس ویے سے میں بڑی جلدی جلدی grow کرتا گیا تو یہ تو آگئی آپ کے لیے importance مطلب اگر آپ english language سیکھ لیتے ہیں تو بہت ساری آپ کے آگے راہیں کھلی جاتی ہیں مزید بہت کچھ سیکھنے کے لیے اور اگر آپ کمانا چاہتے ہیں تو financially بھی یہ آپ کے لیے بہت زیادہ helpful ثابت ہوتی ہے تو اسی لیے اس کے لیے آپ کے اندر یعنی جنون کی حد تک پیشن ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ english language سیکھیں اب سیکھنے کے لیے جب آپ کے اندر جنون آگیا جذبہ آگیا تو صرف جنون اور جذبہ جذباتی ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بہت سارے عوام مل ہیں جو سیکھنے کے وہ کیا ہیں ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آجاتی ہے massive input that is our second step massive input you should spend all of your time either listening or reading ٹھیک ہے you should spend all of your time either listening or reading آپ کو اپنا پورا کا پورا وقت یا تو یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھنے میں گزاریں دن پر یا پھر یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ english سننے میں گزاریں english پڑھیں english سنیں جتنا زیادہ آپ english پڑھیں گے جتنا زیادہ آپ english سنیں گے اتنا زیادہ آپ اس سے familiar ہوتے رہیں گے آپ کو words کی pronunciation سمجھ میں آتی دے گی بہت سارے phrases کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے phrases بولے جاتے ہیں وہ سمجھ میں آتے رہیں گے مطلب output سے پہلے input massive جتنا زیادہ آپ کو پتہ آپ کا massive input ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ جو ہے وہ output دے سکیں گے for example اگر آپ کے 100% input ہے آپ کے اندر ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے میں آپ کو بتاؤں 30% output دے سکیں گے maximum 30 to 40% آپ اس کا output دے سکیں گے مطلب for example اگر آپ نے 1000 words vocabulary یاد کر لی ہے آپ نے ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے کوئی 300 ایسے ہوں گے جو daily life کے اندر آپ fluency کے ساتھ بول سکیں گے 700 لی ہے لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ آپ daily practice کرتے رہے کرتے رہے یاد کرتے رہے بولتے رہے تو massive input will result into the massive output اگر آپ اچھا output چاہتے ہیں آپ کو اچھا input دینا ہوگا in other words you have to listen at least 8 to 14 hours a day listen and read listen and read and that you will have to do 2 دن سن لیا کوئی english کا کوئی چیز اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے بعد break دے دیا جہاں کا break آئے گا وہاں پر آپ کو بالکل 0 سے 0 سے دوبارہ start کرنا ہوگا چیزیں بھولتے جائیں گے اور time آپ waste ہو جائے so consistency is very important جو کہ آگے آگے to listen and read 8 to 14 hours a day 8 سے 14 گھنٹے تک آپ کو ایک دن میں سننا پڑے گا اور read کرنا پڑے گا مختلف چیزوں کو english کے اندر جب جا کے بڑی quickly english learn کر سکیں گے ویسے at least آپ کو 2 سے 3 گھنٹے daily کے reading کے لیے اور listening لیے نکالنے شاہی ہیں تو اس سے یہ ہو گا کہ آپ تقریبا سال دیڑ سال کے اندر آرام سے language english سیکھ جائیں گے سننا اور listening وغیرہ سمجھ جائیں گے یہاں سال دیڑ سال کی میں بات کری ہوں میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سال دیڑ سال جو تہیسے کر سکے لیکن ہم یہاں پر ایک ایوریج کی بات کر رہے تو ایوریج اتنی زیادہ capability کسی کے اندر نہیں ہوتی اور اس کی وجہ ہے میں یہ بات ایسے ہی نہیں کر رہا رہا ہے وجہ یہ دیکھیں جو بچہ ہوتا چھوٹا سا جب آپ اپنی mother language سیکھتے جب آپ نیو پاؤن ہوتے بولنا سیکھ رہے ہوتے تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ آپ دن رات سن رہے ہوتے اس language کو پاکستان میں پیدا اردو سن شروع کری ہندوستان پیدا ہندی سن شروع کری اور آپ دن رات سنتے آرہ سنتے آرہ سنتے آرہ after that all 2 سے سال بچہ بولنے کے اندر دیڑ سے دو سے تین سال کے درمیان بچہ بولنا سٹارٹ کرتا اور تین سال تک بول پاتا اس سے پہلے وہ ٹوٹے بوٹے الفاظ ٹوٹے بوٹے فریزز بولتا ہے اس لئے جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا بچہ اس کا فریش مائنڈ اس کے دماغ میں اس سے پہلے کوئی اور لینگویج گئی بھی نہیں یہ پہلی لینگویج اس کے ذہن میں جا رہی ہے اور وہ لینگویج بھی سیکھنے کے لئے کوئی دو سے تین سال کا عرصہ لے لیتا ہے تو آپ کی پہلے چیز تو یہ کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو پندرہ بیس سال کی اگر آپ کی عمر ہے تو بنا لیا ہے دس پندرہ سال ایک لینگویج بول بول کے اسی لینگویج کا کہ آپ اس اردو میں ہی سوچتے اور اردو میں بولتے اردو میں جملے بناتے تو پہلے رات انگلیش سننا پڑے گی انگلیش بولنا پڑے گی اور یہ کام چھے مہینے کے اندر ہرگز نہیں ہو سکتا میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں مجھے ایک سے دیڑ سال لگائے اور میں بہت زیادہ پیشنیٹ ہوکے اور بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کر کے سیکھی تو ایک سے دیڑ سال مجھے لگا تو یہ اتنا ہی ایسا آپ کو لگتا ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اور مستقل اگر آپ سیکھتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک سے دیڑ سال میں آپ آرام سے سیکھ جائیں ناو لیٹس موف ٹو دی تھرڈ سٹیپ آہ تھرڈ بہت سارے لوگ اس بات سے میرے شاید اختلاف کریں کیونکہ آج کل آہ یہی جو آپ کے جو پانچ پانچ چھے مہینے میں سکھانے کا دعویٰ کرتے ہیں انسٹیوٹ ہو جائیں یا پھر انڈیویجوال ہو جائیں جو بھی ہوں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں پانچ شو مہینے ان کا بیسکلی ان میں بہت سارے ٹیچرز کا یہ زور ہوتا کہ grammar is not that important you just need to focus on the conversation ٹھیک ہے آپ communication کے اوپر vocabulary کے اوپر دھیان دے جتنی زیادہ vocabulary ہوگی although vocabulary is most important factor in learning and speaking English but جس طرح vocabulary آپ کی ضروری ہے اسی طریقے سے grammar بھی ضروری بلکہ کسی جگہ پر ایسی آپ کے scenarios بھی آجاتے ہیں کہ وہاں پر vocabulary کو کوئی کام نہیں دیتی آپ vocabulary سے اصل story بیان نہیں کر سکتے اگر آپ کسی بھی الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں but if you are narrating someone then you will have to use the proper grammar otherwise the other person that is hearing you will not be able to get the exact meaning that you are trying to tell them ٹھیک ہے اگلا بندہ جو آپ بول رہے ہیں جو آپ تیسرے بندے کی بات کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گا exactly اس طریقے سے آپ بتانا چاہ رہے ہیں تو grammar بہت زیادہ ضروری ہے اور grammar سن کے لوگ اس لئے ڈر جاتے ہیں کہ grammar لوگ تھوڑی سی complicated لگتی ہے لیکن جو طریقے انشاءاللہ میں آپ لوگ کو جس طریقے سے سکھانے والا ہوں اس course کے اندر آگے جا کے تو وہ طریقے اتنے easy ہوں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے کہ آپ کو مشکل لگے گی نہیں although میں اس بات کو accept کرتا ہوں کہ for many students grammar جو ہے وہ مشکل لگتی ہے تھوڑی سی پکاؤ بورنگ لگتی ہے لیکن once again اگر آپ passionate ہیں تو آپ کوئی بھی چیز اس کے اندر بورنگ نہیں لگے گی ٹھیک ہے grammar is very most important factor and step to learn english that is our third step ٹھیک ہے fourth step is start speaking جب آپ نے جب آپ نے massive input اپنے اندر رکھ لیا ہے اب grammar سیکھنے شروع کر دیئے تو now you need to start speaking مطلب don't be afraid to make mistakes be confident people can only correct your mistakes when they hear you make them ٹھیک ہے آپ کو ڈرنے کی پر ضرورت نہیں بہت سارے لوگ سب پچھ سیکھ لیتے ہیں grammar مطلب اگر آپ لکھوائیں کسی تو فور تو فائف گائز تو وہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے confidence کا مسئلہ آجاتا ہے کہ سب سے پہلی چیز آپ کے اندر ڈر ہوتا ہے کہ غلطی نکلے گی لوگ ہسیں گے یہاں پر میں اگر آپ کو اس بچے کی مثال دوں گا جو پہلی مرتبہ کوئی لینگویج سیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور ابھی تک اس نے کوئی لینگویج نہیں سیکھی ابھی وہ مطلب ایک چھوٹے چھوٹے سے فریز بولنا شروع کرتا ہے مم مم وغیرہ پانی کو اس طریقے سے ٹھیک ہے اپنے والدین کا صحیح نام نہیں لے پاتا اور اسی کے والدین اسی کے بڑے نہیں نکلے گی تب تک آپ اس کی اندر کریکشن نہیں کر سکتے اور آپ کو غلطی اسی وقت پتہ چلے گی جب آپ کی غلطی نکلے گی تو لوگ آپ کو جب آپ کی غلطی بتائیں گے تو without having any fear of mistakes you need to start speaking ٹھیک جب آپ نے basic rules پڑھ لیے اور آپ کو ایک basic vocabulary یاد ہو گئی چیزوں کی at least 400 500 words بھی آپ کو یاد ہو گئے تو dead are enough to start speaking for the beginning یہ بہت ہے 400 500 الفاظ beginning کرنے کے لیے بہت ہیں آپ اسی کے اوپر start کر سکتے ہیں so you need to start speaking last point that we have for your consistency کہ آپ مستقل مزاج رہنے کے لیے کیا کرنا ہے you need to set goals and achieve them آپ نے اپنی پوری جو language learning کا جو آپ کو life ہے چند steps کے اندر آپ کو divide کرنا پڑے گا کہ میں اس area کے اندر اس time period کے اندر میں نے چیز سیکھ نہیں ہے for example میں 5 سے 6 month مجھے tenses اور model verbs میں نے اس area کے اندر اس time period کے اندر میں سیکھ لینے اور سیکھ نے کا مسئلہ ہے کہ perfection آسل کرنی اس کے اوپر اس کے بعد کرنے اور چھوٹے چھوٹے goals یہ تو میں نے آپ کو ایک target بتا دیا چھوٹے چھوٹے goals کے daily for example 10 word یاد کرنے ان سے 10 sentences بنانے اور اس کو daily routine کے اندر کئی نا کئی use کرنا ہے تو چھوٹے چھوٹے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے goals اپنے set کرتے ہوں جب آپ ان کو achieve کر لیتے تو آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے اس achievement کی وہ خوشی آپ کو appreciate کرتی اور motivate کرتی آگے بڑھنے کے لیے اور consistent رہنے کے پانچ steps تھے یہ میں نے اپنی سمجھیں experience کا اور research کا ایک نچوڑ جو ہے وہ پانچ steps کے اندر آپ کے سامنے بیان کر دی ہے آگے جو ہے انشاءاللہ بہت مزے مزے کی ویڈیوز آنے والی ہیں دیلی میں آپ کو phrases بھی سکھانے والا انشاءاللہ اور vocabulary بھی تو کسی بھی طریقے سے آپ کے لئے helpful رہی تو please like کریں مجھے motivation اس سے ملتی ہے کہ میں مزید ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکوں کمنٹ کر کے مجھے اپنا feedback دیں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئیں کیسی لگیں آپ لینگویج سیکھنا چاہتے نہیں چاہتے کوئی چیز پوچھنا چاہتے گریمار کے حوالے سے anything you can ask in the comments اور please اس کو share ضرور کریں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں شیئر کریں and thank you so much for watching assalamualaikum